ایک بندے کی آواز آئی اس طرف سے کہ سعاد کو کسی نے قتل کر دیا تو یہاں سے کہتے ہیں کہ اسے تو اللہ مارے گا یہ آج ہم کہتے ہیں کہ اسے تو اللہ مارے گا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں بڑی محبت تھی یہ محبت تھی دیکھو یہاں پہ خون خرابے کی بات چل رہی ہے اور حضرت عمر تو پھر حضرت عمر ان کی تو بات ہی کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ اسے قتل کرے سعاد نے کہا مجھے یہاں سے اٹھا لو بیمار تھے بہت زیادہ بیمار تھے اٹھا لو وہ اسے اٹھا کر گھر گئے کئی دن تک اس سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا گیا پھر ابو بکر نے ایک آدمی اس کے پاس بھیجا اور سعاد سے کہا کہ آؤ جی آؤ ابو بکر کی بیعت کرو لیکن انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے کہا گیا کہ اب تم بیعت کیوں نہیں کر لیتے کیونکہ لوگوں نے تمہاری قوم نے بیعت کر لی ہے لوگوں نے اور تمہاری قوم نے بیعت کر لی ہے تم بھی بیعت کر لو تو سعاد نے کہا کہ جب تک میرے ترکش میں آخری تیر ہے اور اپنے نیزے کو تمہارے خون سے خضاب نہ کر لوں اور اپنی تلوار کا تم پر وار نہ کر لوں کسے کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے بھیجے ہوئے انسان کو جب تک میری تلوار سے تم پر وار نہ کر لوں اور اپنے رشتہ داروں اور اہل و ایال سے تمہارے خلاف جنگ نہ کر لوں اس وقت تک تمہاری بیعت نہ کروں گا خدا کی قسم اس روح زمین کے تمام جن و انس تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر بھی میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا یہ حضرت سعید ابن عبادہ کہتے ہیں کہ پوری اگر جن و انس بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں پھر بھی تمہاری بیعت میں نہیں کروں گا اور اسی حالت میں میں اپنے رب سے جا کے ملوں گا اور مجھے اپنے حساب کا خوب علم ہے میں جانتا ہوں کہ میرا کیا حساب کتاب ہے اب یہاں پہ جو مین جو بات ہے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سعید ابن عبادہ ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے وہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی جمعہ ان کے ساتھ پڑھتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ حج کرتے تھے آپ نے بالکل صاف صاف بتا دیا اور نہ آپ نے ابو بکر کی بیعت کی اور جب عمر خلیفہ ہوا تو وہ شام کی طرف چلا گیا اور وہی پر وفات پا گیا اب جو بات مجھے کہنی ہے وہ ضرور یہ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ حضرت سعید ابن عبادہ نے ابو بکر کی بیعت کو تسلیم نہیں کیا انہیں خلیفہ نہیں مانا ذرا مسلمان کلیجے پہ ہاتھ رکھے دل پہ ہاتھ رکھے پھیپڑوں پہ ہاتھ رکھے یا گردن پہ ہاتھ رکھے یا قرآن پہ ہاتھ رکھے ذرا بتائیں کہ اگر سعید ابن عبادہ نے ابو بکر کی بیعت کو تسلیم نہ کیا اسے خلیفہ نہ مانا کیا وہ کافر ہیں آپ کا تو عقیدہ آپ نے بتا دیا مولوی کیا کریں گے جو چکربازیاں گھرتے جس نے ابو بکر کو خلیفہ نہ مانا رافضی وہ ذرا بتائیں سعید ابن عبادہ کون ہے وہ رافضی ہیں خارجی ہیں گمراہ ہیں کون ہیں اگر سعید ابن عبادہ ابو بکر و عمر کو خلیفہ نہ مان کے صحابی ہیں تو شیعہ کافر کیسے ہو جائیں گے بھائی شیعہ کافر کیسے ہو جائیں گے اگر وہ صحابی ہیں تو پھر تمہارے باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ تم شیعہ کو کفر کا فتوہ دو